اس وقت میں جہاں کڑا ہوں یہاں سے بل رن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اسپین کے شہر پیمپلونا میں واقع ہے اور یہ یورپ کے مشہور ترین میلوں میں سے ایک ملہ ہے اس تحوار کو سین فرمین کے نام سے جولائی کا مہینے میں منایا جاتا ہے تقریباً ایک ہفتے کا یہ ملہ ہوتا ہے یہ وہ سپورٹ ہے جہاں سے یہ بل رن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہر صبح 8 بچے یہ بل رن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ساری سٹریٹس بلکل بری ہوتی ہے اس ٹائم یہ تقریباً ٹوٹل 800 سے 850 میٹر ڈسٹنس بنتا ہے اور آخر میں جتنے بھی بلز ہیں وہ پھر ایرینہ میں انٹر ہوتے ہیں اور ایرینہ میں بل فائٹنگ ہوتی ہے ٹوٹل چے سے دس بلز ہوتے ہیں اور دو تین منٹ میں یہ ایرینہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً پندرہ سے تین ہزار لوگ ارد گرد باغتے ہیں تو کافی سارا یہاں پہ رش ہوتا ہے اس فیسٹیول میں اور جب یہ ایرینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان بلز کو قتل کیا جاتا ہے فائٹنگ میں اور ان کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو انیمل اکٹیویسٹ ہیں ان کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ظالمانہ عمل ہے کہ ادھر جا کے انیملز کو مارا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو لوکلز ہیں جو اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا کہنے ہے کہ یہ سپینش کلچر کا حصہ ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے اور وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا میں مجانوروں کو زبا کیا جاتے ہیں اس کو کھایا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک فیسٹیول ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس ایون میں جب لوگ حصہ لیتے ہیں تو سب سے جو سیف جگہ ہوتی ہے وہ اوپر بالکونیز میں کڑے ہونا ہوتا ہے اور اسی سٹریٹ میں اوپر آپ کو بالکونیز نظر آ رہی ہوں گی ادھر جب آپ کڑے رہتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں سب سے سیف جگہ ہوتی ہے اور اگر آپ سٹریٹ میں بلز کے ساتھ دوڑنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ڈینجرس ہوتا ہے اس میں انجز بھی ہوتی ہے اور اب تک تقریباً پندرہ اموات اس میں ہو چکی ہے جب سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں پچھلے دو سال کوویٹ کی وئی سے یہ ایونٹ نہیں ہو پا رہا تو اس سال شاید یہ ایونٹ پھر ہوگا اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے اس کو ایکشپرینس کرنے اور جو لوگ لوگ ہیں وہ اب اس کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے لیتے ہیں اور وہ جو اس میں ریلیجس انسر تھا وہ اس سے تقریباً ختم ہو چکا ہے اور جو کچھ بچی کچی کمیونٹی ہے وہ چرچ میں اس کو کیک سٹارٹ کرتے ہیں اس ایونٹ کو سین فیرمین کے بارے میں یہاں کی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ یہاں کا مین بشپ تھا ہے اس پیمپلونہ کی سٹی کا اور یہ تہوار ایک مذہبی تہوار کے طور پر سٹارٹ ہوا تھا بشپ سین فیرمین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کرسچنیٹی کی تبلیغ کرتا تھا اور اس کو بے دردی سے مارا گیا اور اس کے پیچھے یہ بلز یہ لگائے گئے اور وہ اس سے باگ ترہا اور پر بے دردی تھے اس کو قتل کیا گیا تو اس کی شہادت کی یاد میں یہ فیسٹیول سٹارٹ کیا گیا اور اس کی تاریخ باروی صدی سے جا کے ملتی ہے یہ سین فیرمین کا واقعہ اکتوبر میں ہوتا اور اسی وجہ سے اس فیسٹیول کو پہلے اکتوبر میں ہی منعقد کیا جاتا تھا اور ہسٹری کا دوسرا پیلو یہ ہے کہ جون جولائے میں یہاں پہ جانوروں کی منڈی لگتی تھی جو گاؤں سے لوگ تھے وہ یہاں پہ آتے تھے اور اپنے جانور اور غیرہ فروخت کرتے تھے کیونکہ اکتوبر میں کافی سردی ہوتی تھی بارشیں ہوتی تھی اس وجہ سے اس ایونڈ کو انہوں نے شفٹ کیا جولائے میں جو یہاں کی ریلیجس کمیونٹی تھی ان کی نظر میں یہ ایک مقدس ہوتا لیکن پہ یہاں کے جو عام لوکل لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بنایا اور اس کے درمیان تھوڑا ٹسل بھی چلتا رہا اور اب یہ بس صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور ایک مشہور انگلش رائیٹر تھا جس نے اپنے ناول میں اس کے بارے میں سارا ذکر کیا تو اس سے پہ ایونڈ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بول رن دیکھنے کے لیے بول فائٹ دیکھنے کے لیے